موسیقی سب سے پہلے میں بات کرنا چاہوں گا اس موبائل فون کے ڈیزائن کے حوالے سے تو بیک پہ آپ کو ملتا ہے ایک 13 میگا پیکسل کا کیمرہ جس کے ساتھ ایک LED فلیش موجود ہے اس کے علاوہ اگر اس کی بیلڈ کوالیٹی کی بات کی جائے تو اس کی بیلڈ کوالیٹی بہت اچھی ہے لیکن اس کی بیلڈ کوالیٹی بہت اچھی ہے تو آپ لوگوں کو ایسے ہی فیل ہو رہا ہوتا ہے جیسے مٹیلک بیک ہے اس کا کلر کافی اچھا ہے کلرنگ کافی اچھی ہی ہے کیوں موبائل کی طرف سے اس کے علاوہ آپ لوگوں کو کیوں موبائل کا نیا لوگو بھی دیکھنے کو ملتا جو کہ آج سے پہلے میں نے کسی موبائل فون کے اوپر نہیں دیکھا اس کے علاوہ اگر نیچے والی سائٹ کی بات کی جائے تو آپ لوگوں کو سپیکر گرلز دیکھنے کو ملتی ہیں اور یہاں پر آپ لوگوں کو ایک بات بتا دوں کہ اس کے سپیکر کی کوالیٹی بہت اچھی ہے لیکن اس کے اندر ایک چھوٹی سی پرابلم جو مجھے فیس کرنے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنے موبائل کو اپ سائٹ ڈاؤن رکھتے ہیں کسی ٹیبل کے اوپر یا کسی بھی جگہ پر تو کیونکہ سپیکر کے اوپر کوئی نوچ موجود نہیں ہے کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو کہ اس کو ٹیبل سے اٹھا سکے تو آپ کے جو ساؤنڈ ہے وہ کافی زیادہ مفلد ہو جاتا ہے کافی لو ساؤنڈ آپ لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہوتا ہے سائٹ کی بات کیا ہے تو اس کی سائٹ کی بیلڈ کوالٹی بھی کافی اچھی ہے ان فیکٹ اس کی سائٹ متیلک ہیں اور آپ لوگ کو سائٹ پر جو ٹپیکل کنفرگریشن ہے وہی ملتی ہے ایک پاور بٹن ہے اور والیوم کیز ہیں اوپر والی سائٹ پر آپ کو 3.5 ملی میٹر کا ہیڈ فون جیک ملتا ہے نیچے ملتی ہے مائکرو یو ایس بی پورٹ اور اس کے ساتھ ایک مائکرو فون اب یہ بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ اگر آپ اس موبائل فون پر گوھر کریں تو اس موبائل فون کے اندر صرف ایک مائکرو فون آویلیبل ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر نوائز کینسلیشن کا فیچر آویلیبل نہیں اور جو لوگ نہیں جانتے کہ نوائز کینسلیشن کیا ہوتی ہے ان کو بتا دوں کہ یہ ایک خاص فیچر ہوتا ہے جس میں آپ کا موبائل فون ڈیفرنٹ مائکرو فون سے آڈیوز کو ریکارڈ کرتا ہے اور اس کے بعد ان کو کٹھا کر کے جو بیک گراؤنڈ نوائز ہوتی ہے اس کو ریموو کر دیتا ہے فرنٹ کی بات کیجئے تو اس کا جو فرنٹ ہے وہ کافی زیادہ خوبصورت ہے اور ان فیکٹ مجھے کافی زیادہ پسند آیا اس کی ریزن یہ ہے کہ اس کے اوپر 2.5 دی گلاس لگایا ہوگا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جو ایجز ہیں وہ کافی زیادہ سلپری ہیں کافی زیادہ کروڈ ہیں اور آپ لوگوں کو ملتا ہے 5 میگا پکسل کا فرنٹ کیمرہ اور اس کے ساتھ آپ لوگوں کو ٹپیکل سینسرز ملتے ہیں ایلی ڈی فلیش موجود نہیں ہے فرنٹ پر جو کہ مجھے تھوڑا سا ڈسپوائنٹنگ لگا ہے کیونکہ آج کل موبائل فونز کے اندر ایلی ڈی فلیش بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ آپ کی ورنہ پوری سکرین لائٹ اپ ہو جاتی ہے جب بھی کوئی ناٹیفیکیشن آ جاتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ نیچے والی سائٹ پر غور کریں تو جو لی آؤٹ ہے بٹنس کا جو کپیسٹیف کیس کا لی آؤٹ ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہے کیوں موبائل کے نصبت آپ کا جو بیک کا بٹن ہے وہ لیپ سائٹ پر موف کر گیا ہے اور ریسنٹ اپس کا جو بٹن ہے وہ آپ کے رائٹ سائٹ پر موف کر گیا ہے لیکن اوورال اس کا جو ڈیزائن ہے وہ مجھے کافی زیادہ پسند آیا ہے کیونکہ یہ کافی زیادہ بیلنس ڈیوائس آپ اسے ایک ہاتھ کے اندر آسانی سے یوز کر سکتے ہیں اور اس کی کافی زیادہ گرپ بھی اچھی ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ یہ بیک سے کروڈ ہے تھوڑا سا تو آپ اسے کافی سالیڈ گرپ کر سکتے ہیں اور یہ اتنا زیادہ بیلنس ہے کہ آپ اس کو اپنی فنگر کے اوپر ایزیلی بیلنس کر سکتے ہیں اور میں آپ لوگوں کو دکھا سکتا ہوں کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کو اپنی فنگر کے اوپر ایزیلی بیلنس کر لیا ہے اس کا بیلنس بہت اچھا ہے اس سے پہلے کہ ہم کسی اور چیز کے بارے میں بات کریں میں بات کرنا چاہوں گا اس موبائل فون کی سپیسیفکیشن کے حوالے سے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا برینڈ ہے کیوں موبائل موڈل اس کا لٹی سیونٹ پرو ہے اور اس کے علاوہ اگر اس کے انڈرائیڈ ورجن کی بات کی جائے تو وہ ہے سکس پوائٹ زیرو مارش میلو اور یہ سکسٹی فور بٹ ورجن ہے انڈرائیڈ کا سی پیو موڈل کی اگر بات کی جائے تو میڈیا ٹیک کا سکس سیون ٹری فائف چپ سٹ لگاوا ہے اس کے اندر جو کہ کافی اچھا پروسیسر ہے ہواوے کے وائی فائف ٹو کا جو فور جی موڈل ہے اس کے اندر بھی یہی پروسیسر لگاوا ملتا ہے آپ لوگوں کو جی پیو کی بات کی جائے تو مالی ٹی سیون ٹوینٹی ہے جس سے مجھے کافی زیادہ امیدیں ہیں ریزولوشن نے مجھے ڈسپوائنٹ کیا ہے صرف سیون ٹوینٹی پی ہے جبکہ اس رینج کے اندر آپ لوگوں کو نورملی کسی بھی چائنہ کے منفیکشنر کی اگر بات کی جائے تو آپ کو فل ایچڈی دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہے انفیکٹ اگر کیوں موبائل ہی کی بات کی جائے تو ان کا جو زیڈ ٹین ہے وہ اسی رینج کے اندر ہے انفیکٹ سیم پرائس میں آپ کو مل جاتا ہے اور اس کے اندر فل ایچڈی سکرین ہے بیک کیمرہ اس کا 13 میگا پکسل کا ہے ریم کی اگر بات کی جائے تو 3 جی بی ریم لگی ہوئی ہے اس موبائل فون کے اندر اور یہی اس کا وہ ہائی لائٹنگ فیچر ہے جو کہ اس کے بکنے کی بھی وجہ بن رہی ہے لیکن آپ لوگ یہاں پر غور کر سکتے ہیں کہ اس موبائل فون کے اوپر اسٹم صرف N22 بینچمارک رن کر رہا ہے اور آپ کے پاس جو اویلیبل ریم ہے وہ تقریباً 1600 ایم بی کے قریب ہے کیونکہ اس کا جو اوپریٹنگ سسٹم ہے وہ کافی زیادہ ریم کنزیوم کر رہا ہوتا ہے اسی طرح جو اس کی سسٹم سٹوریج ہے وہ 16 جی بی کی ہے لیکن آپ لوگ کے پاس جو اویلیبل آتی ہے وہ صرف 10 جی بی ہے اور اس کی بھی ریزن یہی ہے کہ اس کا جو اوپریٹنگ سسٹم ہے وہ کافی زیادہ ہیوی ہے کیونکہ موبائل نے کافی زیادہ انٹر فیس کو انہینس کیا جس کی وجہ سے وہ انٹر فیس بھاری ہو گیا ہے سی پیو کی بات کی جائے تو فور کور سی پیو ہے کارڈ کور ہے فرکوینسی 1300 میگا ہرڈز ہے اس کے علاوہ اگر اس کے جی پیو کی میں بات کروں تو اس کا جی پیو اس ڈی پی آئی کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ کافی اچھی گیمنگ پرفارمنس پروائیڈ کرسکے گا کیونکہ ریزولوشن کافی لو ہے اور ڈی پی آئی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں صرف 320 ڈی پی آئی ہے فرنٹ کیمرہ اس کا 5 میگا پکسل ہے بیک 13 ہے جیسے کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اس کے علاوہ آپ لوگ یہاں پر ایک چیز پر غور کر سکتے ہیں کہ اس موبائل فون کے اندر ایکسیلیرو میٹر موجود ہے اس موبائل فون کے اندر جائیروسکوپک انکیلیبریٹڈ موجود ہے لائٹ سنسر موجود ہے مگنیٹک فیلڈ کا سنسر موجود ہے لیکن ایک سنسر جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے جس کو ہم جائیروسکوپک سنسر کہتے ہیں وہ اس موبائل فون کے اندر موجود نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس موبائل فون کو کسی بھی وی آر ہیڈ سیٹ کے اندر یوز نہیں کر سکیں گے اور مجھے یہ بات بہت زیادہ بری لگی ہے کیونکہ اگر ایک صرف یہ سنسر انکلوٹ کر دیا جاتا تو اس رینج کے اندر یہ کافی زیادہ اچھی ڈیوائس بن سکتی تھی اب بات کر لیتے ہیں اس موبائل فون کے انٹرفیس کے حوالے سے تو جو اس کا انٹرفیس ہے اس کے اوپر کیوں موبائل نے کافی زیادہ ٹائم لگایا ہے کی کوشش کی گئی ہے جو کہ کافی اچھی بات ہے اور آپ نوٹیفکیشن پینل کی بات کریں یا سیٹنگ منیو کی بات کریں یہ کافی حد تک ڈائریکلی آئی فون سے کوپیڈ ہیں اور مجھے یہ بات اچھی اس لیے لگ رہی ہے کیونکہ آئی فون کو ہم مارکیٹ کا لیڈر کنسیڈر کرتے ہیں وہ انٹرفیس کی بات ہو یا آپریٹنگ سسٹم کی بات ہو تو اگر کیوں موبائل نے ان کو کوپی بھی کرنے کی کوشش کی ہے تو کافی اچھی بات ہے کیونکہ کیوں موبائل یہ ایکسپٹ کر رہا ہے کہ ان کا جو آپریٹنگ سسٹم تھا یا ان کا جو انٹرفیس تھا وہ کافی زیادہ برا تھا لیکن یہ کرنے کی وجہ سے کیوں موبائل نے تھوڑا سا مسئلہ کر دیا اور وہ یہ ہے کہ ان کا جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ کافی زیادہ ہیوی ہو گیا ہے اگر ریم کنزمشن کی بات کی جائے تو تقریباً 1200 ایم بی یعنی کہ 1.2 جی بی کے قریب ریم جو ہے وہ صرف آپ کا آپ کا آپریٹنگ سسٹم لے رہا ہوتا ہے تو آپ کو 1.8 جی بی میکسیموم ایویلیبل ریم ملتی ہے اس موبائل فون کے اوپر میں نے اس موبائل فون کو جو پہلی دوہ ٹرن آن کیا تھا تب بھی صرف 1.8 جی بی ریم ایویلیبل تھی اس کے علاوہ تھیم پارک کمیلین اور اس طرح کی ڈیفرنٹ بلوٹ ویر انسٹال کی ہے کیوں موبائل نے اور اس کی وجہ سے کافی حد تک جو آپ کی انٹرنل سٹوریج ہے وہ کنزیوم ہوئی ہے اور یہی وجہ ہے کہ 16 جی بی انٹرنل سٹوریج ہونے کے باوجود آپ کو صرف 10 جی بی دیکھنے کو مل رہی ہوتی ہے اور کیوں موبائل کیر کیوں موبائل ایپ سٹور یہ وہ سافٹویر ہیں جو کہ کوئی بھی یوز نہیں کرتا لیکن پھر بھی کیوں موبائل نے اس میں ایڈ کی ہیں اس کے علاوہ سکائی ورڈس ایپ فیس بوک اور دوسرے بلوٹ ویر بھی کافی زیادہ انسٹالڈ ہیں گیملوفٹ کی کافی زیادہ گیمز انسٹالڈ ہیں جن کو میں کبھی پسند نہیں کرتا کیونکہ یہ صرف آپ کی میمری لے رہی ہوتی ہیں آپ کی انٹرنل سٹوریج لے رہی ہوتی ہیں اور ان کو آپ ڈیلیٹ بھی نہیں کر سکتے لیکن اوورال مجھے اس کے انٹرفیس سے کوئی چیز بری نہیں لگی مجھے اس کا انٹرفیس پسند آیا ہے اور اس کے انٹرفیس کو میں اچھا کنسیڈر کر سکتا ہوں اب بات کر لیتے ہیں اس فیچر کے حوالے سے جس کے بارے میں مجھ سے بہت سے لوگ پوچھیں گے اور کافی لوگ اس کے بارے میں کنسرنڈ ہوں گے اور وہ ہے اس کا کیمرہ اس کی کیمرہ پرفارمنس اور اس کا کیمرہ انٹرفیس کیمرہ انٹرفیس کی بات کیجئے تو اس کا کیمرہ انٹرفیس کافی حد تک آئی فون سے کاپیڈ ہے اور کوئی بھی بندہ پہلی نظر کے اندر یہ بات بتا سکتا ہے کہ یہ آئی فون سے کاپی کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کا انٹرفیس آپ غور سے دیکھیں تو فیلٹرز آپ کو ملتے ہیں جو کہ نارملی آپ کو صرف آئی فون کے اوپر مل رہے ہوتے ہیں اور یہ کافی اچھی بات ہے کیونکہ پندہ آزار کی رینج کے اندر یہ موبائل فون لانچ کیا گیا ہے مجھے یہ چودہ آزار نو سو کا ملا ہے لیکن ویسے یہ پندہ آزار پانچ سو کا ہے تو اس رینج کے اندر یہ کیمرہ کوالٹی کافی اچھی ہے اس کے علاوہ اس کی جو بیک کیمرہ پرفارمنس ہوں مجھے کافی زیادہ پسند آئی ہے کیونکہ کافی شارپ امیجز کھینچتا ہے یہ اگر میں اس کیپ کی امیج کھینچوں تو آپ کو نارمل امیج لگ رہی ہوگی ہے لیکن اگر اس کو زون کیا جائے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کی جو امیج کالٹی ہے وہ کافی بہتر ہے دوسرے موبائل فون کی نصبت اور یہ تھرٹین میگا پیکسل کا کیمرہ ایکچول میں وہ پرفارمنس کی پروائیٹ کرتا ہے جس کی آپ کو امید ہوتی ہے فرنٹ کیمرہ بھی اس کا کافی اچھا لگایا مجھے اور اس سے پچھر کھینچی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی فرنٹ کیمرہ کی امیج بھی کافی زیادہ دیٹیلڈ ہے کلر آپ کو تھوڑے بلون آٹ لگ رہے ہوں گے لیکن اس کی ریزن یہ ہے کہ میں جن لائٹ کے اندر یہ ویڈیو بنا رہا ہوں وہ یلو ہیلو جن لائٹ ہیں تو آٹومیٹیکلی موبائل فون میں تھوڑا بلو کر دیا سکرین کو تاکہ امیج اچھی بنا سکے اس کے علاوہ بہت سے موڈ آویلیبل ہیں جن میں اچ ڈی آر وغیرہ ہے اچ ڈی آر موڈ کیا کرتا ہے کہ آپ کے موبائل فون سے زیادہ ساری پچھرز کٹھی کھینچ لیتا ہے اور اس کے بعد ان پچھرز کو کمبائن کرتا ہے اور ایک بہترین امیج بنا کر آپ لوگوں کو پروائیٹ کرتا ہے آپ اس امیج کی قولیٹی چیک کر سکتے ہیں یہ اچ ڈی آر کے پر لی گئی ہے کہ کتنی اچھی امیج ہے تو یہ اچ ڈی آر کا موڈ کافی ہنڈی ہے اور مجھے خوشی ہے کہ کیوں گوبائل نے اس کو ایڈ کیا ہے اس کے علاوہ نائٹ موڈ کی بات کی جائے تو یہ ایک خاص موڈ ہے جس میں آپ اندھیرے کے وقت کی یوز کر سکتے ہیں پینوراما موڈ کی بات کی جائے تو یہ وائٹ سیلفیز جا وائٹ پچھرز ہیں ان کے لئے یوز ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ پروفیشنل موڈ آویلیبل ہے جس کے اندر آپ کیمرا کی جو ساری سیٹنگز ہیں ان کو منوولی کنٹرول کر سکتے ہیں تو جس طرح کی امیج آپ بنانا چاہیں گے اسی طرح کی امیج آپ ایزیلی کر سکتے ہیں اور یہ وہ فیچر ہے جو آپ کو آئی فون کے اوپر بھی نہیں ملتا اور یہ کافی زیادہ ڈیمانڈڈ فیچر ہے تو یہ کافی اچھی بات ہے کی کیوں گوبائل نے اس کو ایڈ کیا ہے بیگراؤنڈ ہوتا ہے چیز کا وہ بلر ہو جاتا ہے اور جس چیز کے اوپر آپ نے فوکس کیا ہوتا ہے صرف وہ ہی نظر آ رہی ہوتی ہے تو وہ بھی چیز اس میں ایڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اچھی طرح implemented نہیں ہے میں کہوں گا کیونکہ یہ صرف close objects کے اوپر وقت کرتی ہے اس کا مطلب ہی ہے کہ اگر آپ کسی چیز کی تصغیر کھینچ رہے ہوں گے تو ضرور وقت کر رہی ہوگی لیکن اگر آپ کسی بندے کی تصغیر کھینچتے ہیں جو تھوڑا دور کھڑا ہے تو یہ چیز وقت نہیں کر رہی ہوگی اس image کے اوپر بھی اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ Canon کا جو cap ہے اس پر فوکس ہوا ہوا ہے لیکن Apple کے iPhone کے اوپر فوکس نہیں ہے تو یہ کافی implemented feature ہے اس کے علاوہ اس کے text recognition feature کی بات کی جائے تو اس کا text recognition کا جو feature ہے وہ بھی کافی حد تک پسند آیا ہے اور text recognition کی feature میں کیا ہے کہ اگر آپ کسی بھی چیز یا کسی بھی device کی picture کھینچیں تو آپ easily اس picture کے اوپر جو لکھاوا text ہے اس کو recognize کر سکتے ہیں اب یہ feature بھی half implemented ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ QMobile نے اس کو add کر دیا لیکن اکثر یہ work نہیں کر رہا ہوتا آپ دیکھ ستے ہیں اس نے پتہ نہیں کیا show کر دیا ہے لیکن میں جو خوشی ہے کہ QMobile نے اس feature کو add دیا ہے اور مجھے امید ہے کہ اگلے versions کے اندر وہ اس کو improve بھی کر لیں گے اس کے علاوہ بھی کافی ایسے features camera کے اندر موجود ہیں جو کہ آپ کو normally دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں لیکن macro جو ہے وہ صرف آپ کو اس mobile phone کے اندر ہی ملتا اور macro shot بسیکلی کیا کرتی ہے کہ آپ کی image جو آپ کو کافی حد تک zoom in کر دیتی ہے پہلے سے تو آپ اس کو اور zoom in کر کے دیکھ سکتے ہیں اور اس کی image quality بالکل خراب نہیں ہوتی تو یہ کافی اچھی بات ہے کسی چیز کو magnify کرنا تو کافی استعمال ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آخری mode کی بات کی دیت ہے تو gif mode ہے اور normalی آپ کو facebook کے اوپر gif کی files لیکنے کے مل رہی ہوتی ہیں اور یہ different images کو combine کر کے ایک چھوٹی سی ویڈیو سے بنا دیتا ہے جس کو آپ directly facebook کے کسی social media کے اوپر upload کر سکتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو اس cap کی gif بنا کر دکھاتا ہوں اور اس کی speed تھوڑی increase کر لیں گے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں gif بن گئی یہ کافی اچھی feature ہے اور کافی زیادہ popular ہے ان دنوں میں اس کے علاوہ جو setting menu کے اکر بات کی جائے تو وہی settings ہیں جو آپ کو ملتی ہیں front camera اس کا کافی پسند آیا مجھے personally اور اس کا جو front camera ہے اس کی quality مجھے کافی زیادہ پسند آئی ہے اس کے علاوہ ایک اور feature جو یہاں پر add کیا گیا ہے وہ ہے اس کی screen flash کا feature اور یہ ایک خاص feature ہے جس کو use کرتے ہوئے جو آپ کی screen ہے وہ آپ کو selfie دینے میں اندھیرے میں مدد کرے گی آپ اس کو on کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس نے screen پر flash ماری تھی جو کہ basically آپ کے موہ کو light up کر دے گی اور آپ easily اندھیرے کے اندر پر پچھنس کھین سکتے ہیں یہاں پر میں lighting conditions کافی اچھی ہیں تو میں آپ کو demonstrate نہیں کر سکوں گا لیکن اس کی screen flash ہے وہ کافی important feature ہے اور یہ بھی iphone سے copied directly ایک بات آپ لوگوں کو یہاں اور بتاتا چلوں کہ یہ mobile phone جو ہے یہ dual sim supported mobile phone ہے اس کا مطلب ہی ہے کہ آپ اس mobile phone کے اندر دو sims at a time use کر سکیں گے اور وہ دونوں sim 4G LTE supported بھی ہوں گی اور آپ ان کے اوپر easily 4G کو use کر سکیں گے یا 3G کو یا 2G کو use کر سکیں گے جو کہ کافی اچھی بات ہے اس mobile phone کا disappointing feature مجھے لگا ہے وہ اس کی battery ہے کیونکہ اس کی battery صرف 2400 mAh کی ہے اور کیوں mobile کو چاہیے تھا کہ وہ اس battery کو تھوڑا سا increase کرتے at least 3000 mAh کی battery ڈالتے تاکہ اس کی battery life increase ہو سکتی کیونکہ اس mobile phone کے اندر 3GB RAM ہے اس کے علاوہ اس کی جو sim slot ہے اس کے اوپر آپ کو memory card کی slot ملتی ہے جس کے اندر آپ 128GB تک کا memory card ڈال سکتے ہیں جو کہ کافی اچھی بات ہے کیونکہ اس mobile phone کے اندر آپ کو memory expand کرنے کی کافی ضرورت ہونے والی ہے صرف 10GB memory ایسی ہے جو کہ آپ کو ملتی ہے انٹرنلی اب بات کر لیتے ہیں اس mobile phone کے حوالے سے میرے opinions کے بارے میں تو میں آپ لوگوں کو یہ بات بتا دوں کہ جو چیز مجھے سب سے زیادہ disappointing لگیا وہ یہ ہے کہ کیوں mobile نے اس کے اندر وی آر کی support نہیں provide کی اور وی آر کی support تو آج کل جی فائیف کے 9000 سے 7000 کی range کے اندر جو mobile phones ہیں ان کے اندر بھی آپ کو easily مل جاتی ہے اس کے علاوہ جو چیز مجھے ذرا کم لگیا وہ اس کی battery ہے لیکن اس کی battery timing میں نے exactly test out نہیں کی اور اس کی battery timing میں اس کے gaming performance والے review کے اندر test out کر رہا ہوں گا اور وہ ویڈیو بھی اسی channel کے اوپر میں ایک یا دو دن کے اندر upload کر رہا ہوں گا اور آپ اس ویڈیو کے اندر دیکھ سکیں گے کہ اس کی gaming performance کیسی ہے اس کی battery performance کیسی ہے اور day to day usage کے اندر یہ کس طرح کی performance دیتا ہے اس کی raw power کتنی ہے تو اگر آپ نے میرے channel کو بھی تک subscribe نہیں کیا تو ضرور کر لیں کیونکہ جب میں وہ ویڈیو upload کروں گا آپ کو اس کا notification آ جائے گا سبسکرپشن کا لنک ویڈیو کے نیچے بھی موجود ہے ویڈیو کے اوپر بھی آ رہا ہوگا اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ اسے like کریں نہیں پسند آئی تو آپ اسے dislike کر سکتے ہیں کوئی بات ہے کوئی suggestions ہیں جو کوئی بات آپ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں یا بتانا چاہتے ہیں تو آپ مجھے نیچے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں یا میرے facebook پیج کے اوپر میسج کر سکتے ہیں اس ویڈیو میں اتنا ہے